اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ فخر زمان آج ہم ایک بہترین شخصیت کے پاس موجود ہیں لیور کونسلر ہیں یہ یو سی ایٹ کے انتہائی سماجی شخصیت کے حامل ہیں لیور کونسلر ہونے سے پہلے بھی ان کا کام علاقے کے لوگوں کی مدد کرنا تھا چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یو سی ایٹ کے لیور کونسلر جناب پیر آتاولا بھٹ گرامی صاحب سے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے شکر الحمدللہ ٹیک ہے اور آپ ٹیک ہیں جی اللہ کا کرم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لیور کونسلر بننے سے پہلے علاقے کے اندر کون سے ایسے مسائل تھے جن کو آپ دیکھتے تھے تو آپ یہ سوچا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس اختیارات ہوں تو میں ان مسائل کا خاتمہ کر دوں اور پھر لیور کونسلر بننے کے بعد آپ کا کیا تجربہ رہا آپ نے اپنے ان خیالات کو عملی جامع پوائن پہنایا یا نہیں پہنایا تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ ناظرین کو بتا دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ حضرات نے مجھے عزت دی اور موقع انعیت فرمایا بات کرنے کا اور اسی انٹرویو کے ذریعے میری آواز عوام تک پہنچانے میں آپ حضرات جو مدد کر رہے ہیں میں اس پر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوسری بات ہمارا علاقہ متوسطہ طبقے کا علاقہ ہے علاقے کا نام جو آپ کے مین مین جگہیں ہیں ان کو بھی منشن کر دیں مہین آباد ہو گیا ہمارا فیچر کالونی ہو گئی ہے مہین آباد ایک ہو گیا ہے اسی طرح دعوت چھالی بسم اللہ کالونی یہ ہمارے یوسی ایڈ میں آتے ہیں تو اس سے پہلے جب الیکشنوں میں ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کے ساتھ ہم نے تعاون بھی کیا ان کی حمایتیں بھی کی ہم نے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے علاقے کے کسی قسم کے کوئی مسائل بھی حل نہیں ہو سکے بلہ آخر پھر ہم نے فیصلہ کیے میدان عمل میں آنے کا اور الحمدللہ ہم میدان میں آئیں اور برپور قوت کے ساتھ آئیں اور پورا پینل جو ہے وہ ہم نے اتحاد کیا مختلف جماعتوں نے آپس میں اتحاد کیا اتحاد کے بعد ہمارا پورا کا پورا پینل جو ہے وہ باری اکثریت سے اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرمائی پھر مجھے انہوں نے آفر کیا علاقے میرا سیاست کے ساتھ کوئی اس قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے نہ میرا کوئی بیک گرون ہے گھر کا کہ میرے بڑوں نے کوئی سیاست کی ہو کوئی ایسا نہیں ہے لیکن ہاں سماجی حوالے سے ہم نے عوام کی خدمت کی ہے ہمیشہ اور کوشش بھی کی ہے تو پھر جب بات ہوئی تو مجھے لیبر کی سیٹ انہوں نے جی تو اس پہ ہم نے پھر اتفاق کیا پھر جب لیبر کم بنے تو شروع میں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس لیے کہ کورنگی والے کہتے تھے کہ آپ زلہ ملیر کے ساتھ ہو زلہ ملیر والے کہتے تھے کہ آپ کورنگی والوں کے ساتھ ہو اور دوسرا ہم نئے نئے بھی آئے تھے اس فیلڈ میں بارحال وہ ایک سال تو ہم نے بڑی مشکل سے گزارا اس کے بعد سیورج کے مسائل کے اوپر اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کونسلروں کے پاس اختیار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختیارات لوگ خود بناتے ہیں میں بحیثیت لیبر کونسلر اپنے علاقے میں ہم نے سیورج کے مسائل کافی حد تک حل کیے ہیں اس کے علاوہ پانی کے مسائل کافی حد تک جوہے نہ وہ حل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ گلیاں پکی کرنے کے مسائل جوہے گلیاں بھی پکی ہوئی آدھی آدھا وار جوہے نہ وہ تو ہم نے مکمل طور پر بنایا ہوئے اور آدھا جوہے نہ وہ رہے چکے انشاءاللہ طرح بہت جلد وہ بھی بنا لیں گے اچھا پیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ لیبر کونسلر بننے کے بعد اور یہ سارے کام کرنے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ علاقے میں کام کر رہے ہیں اور آپ کی کسی سطح پر کوئی مخالفت وغیرہ ہو رہی ہو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی مخالفت تو بعض جگہوں میں مخالفت تو ہوتی رہتی ہے لیکن سب سے بڑی جو ہمیں پریشانی ہو رہی ہے ابھی سیورج کے مسائل تو میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے علاقے میں سیورج کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں صرف اب یہ پریشانی ہوتی ہے جو مخالفین ہیں ہمارے جو ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ان کو پتے کے علاقے میں سیورج کا کام ہو گیا ہے پانی کے مسائل حل ہو گئے ہیں بجلی کے مسائل کافی حد تک حل ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ گلیوں کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو چکے ہیں گلیاں بھی بن گئی ہیں کچھ رہ گئی ہیں روڈ بھی ہمارا بن چکا ہے یہ جو سیاسی مخالفین ہیں میں تو کسی کو اپنا مخالف نہیں سمجھتا ہوں لیکن لوگ ہمیں اپنا مخالف سمجھتے ہیں انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ سیورج کا مسئلہ جب حل ہے تو اب وہ ایسے کرتے ہیں کہ آگے فیچر موڑ میں جاتے ہیں وہاں پہ جو منحول ہوتے ہیں اس میں بوریاں رکھتے ہیں اور ان کی باقاعدہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے ان کی تصاویریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں وہاں سے جب وہ بند کر دیتے ہیں تو ہمارا مہین آباد کا علاقہ جوے نہیں یہاں پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کے باوجود بھی ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی بتمیزی والی بات نہیں کی ہے کوئی سخت لہجہ اپنایا ہے ہم پھر بھی چلے جاتے ہیں خود جا کے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں پانی وغیرہ یہاں سے نکل جاتا ہے پھر دوسرے تیسرے آئے روز یعنی دوسرے تیسرے دن کے بعد ہمیں منحول پولنا پڑتا ہے اس میں باقاعدہ بوریاں لگی ہوئے ہوتی ہے اس کی باقاعدہ ویڈیو بھی موجود ہے اور تصاویریں بھی موجود ہیں یہ صرف اور صرف ہمیں اور انہیں پتہ ہے کہ اب اگر یہ لوگ میدان میں آ گئے ہیں تو جو کرپٹ لوگ ہیں جو چھوڑ لوگ ہیں ان کی سیاست تو انشاءاللہ آدھی تو ختم ہو چکی ہے بس صرف جنازے ہی باقی اگلے الیکشن میں ان کا جنازے ہی پڑھائیں گے ہوں اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ دور آپ کا گزر رہے بطور لیور کونسلر یہ ختم ہو جانے کے بعد مستقبل میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں مستقبل کی آپ کی کیا پلاننگ ہے سیاست کے حوالے سے مستقبل کی پلاننگ تو یہ یہ سیاست تو کریں گے اب انشاءاللہ اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کامیاب سیاست دان وہی ہوتا ہے کہ مخالفین ہی اس کی کام کی تعریف کرے اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں اگر آپ جاؤ گے کچھ مخالفین کا نہیں کہہ سکتے ہوں جو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گلیاں بند کر رہے ہیں سیورج کی لینے بند کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ تو مخالفین نہ ہوئے وہ منافق ہوئے تو منافقینوں کا نہیں اگر دیکھا جائے نا تو یہ جو راستے میں روڑے اٹکانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں آپ کے لئے اچھے ہوتے ہیں وہ آپ کو مزید انرجی دیتے ہیں کہ اور کام کرو جی بالکل ہمارے لئے تو اچھے اور لوگوں کو پتہ چل چکا ہے اس چیز کا عوام کو ہم نے باقاعدہ ان کو بتائیں وہ ویڈیو بتائیے وہ جگہ بھی بتائیں ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد جہیں وہ ہم وہاں سے جگہ کھولتے ہیں تو سب لوگ کو پتہ ہے کہ کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ پتہ ہے ابھی جو اہم مسئلہ ہمارے لئے ہوتا ہے یہ کالا خان روڈے ہمارے فیچر مون کا حالانکہ وہ یوسی سیون کا علاقہ آ رہا ہے یہ تین چار میٹنگیں ہماری عبدالخالق مروت صاحب سے بھی ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ آج ہی انہوں وینچنگ مشین اس پہ لگوا لیں اگر آج ہو جاتا ہے یا کل وہ وینچنگ مشین لگوا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سوائے ایک جو بڑا روڈ ہے مہران آئی وی جسے کہہ سکتے ہیں یہی ہے اچھا آپ جو دیگر ہمارے پورے ملک کے اندر چونکہ بل جاتی نظام رائج ہے تو جو اور کہیں کہ بھی جو چیئرمین ہیں وائس چیئرمین ہیں کونسلرز حضرات ہیں جو بھی اختیارات جن کے پاس بھی ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کے اس پورگرام کے توسط سے انہیں میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آؤ ہمارا یوسی ایڈ دیکھ لو یہ مثال ہے اور میں یہی کہوں گا کہ اگر اللہ کی رضا کے لئے اگر کوئی کام کرے تو کسی قسم کے کوئی رکاوٹ آتی ہی نہیں ہے تو ان کو میں یہی کہوں گا اگر سیاست کرتے ہو تو سیاست کو مذہب سمجھ کر کرو سیاست اور مذہب کو لے کر چلو عبادت سمجھ کر اس کو کرو جب آپ عبادت کرو گے مخلوق کی خدمت کرو گے تو خدمت سے پھر خدا ملے گا اور اگر آپ نے ایک دوسری کی مخالفت کرنی ہے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لئے وہ منحولوں کو بند کر رہے ہیں یہ سیاست تو نہ ہوئی ہے منافقت ہوئی تو میں یہی کہوں گا کہ سیاست کرو منافقت نہ کرو بہت بہت شکریہ یہ تاولہ بڑھگرامی صاحب لیبر کونسلر یوسی ایٹ چسپ بات بھی بتاتا چلوں کہ آج اتاولہ بڑھگرامی صاحب کو رب العزت نے بیٹے کی نعمت سے بھی نوازہ ہے اس کے باوجود یہ کمینٹمنٹ پر پورے اترے اور یہاں انٹرویو کے لیے موجود ہیں بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو بیٹے کی ولادت کی تو بیٹے کی ولادت کی خوشی میں آپ اللہ کے حضور کیا کلمات ادا کرنا چاہیں گے میں تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں تو میرے لیے یہ بہت کم ہیں اس لیے کہ تقریباً بارہ سال کے عرصے کے بعد ہی اللہ رب العزت نے مجھے بیٹے کی اس عظیم نعمت سے نوازہ ہے اور اس میں میں یہی کہوں گا کہ میرے دوست احباب میرے چاہنے والے محبت کرنے والے میرے بھائی تمام لوگوں نے دعائیں کی ہے اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایسے ایسے لوگوں نے مجھے فون کیے ہیں مبارک باتیں دیئے اور خوشی کا اظہار کیا ہے یہ صرف میرا بیٹا نہیں بلکہ ملک پاکستان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہیرہ بنا کے بیجا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے ایسے بھی ملک کی بھی خدمت کرے گا اور دین اسلام کی بھی خدمت کرے گا جی ناظرین امید ہے آپ کو آج کی یہ ملاقات پسند آئے گی فخر زمان